سب سے پہلے تو میں آج جو ہمارے چیئرمین بینیسٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر اور دیگر ایم این ایس کے خلاف جو ہے اسلامباد میں دپا ایک سٹوالیس کے نام سے جو پرچے کٹے گئے ہیں تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توسعے سے حکومت سے کہ کیا اس ملک میں بنیادی انسوانی حقوق ماطل ہے کیا اس وقت اس ملک میں جمہوری ادارے کام کر رہے ہیں یا مارشللہ ہے اگر جلسی جلوس آپ نہیں کر سکتے آپ اپنی نکتہ نظر نہیں پیش کر سکتے تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں کہ جس طرح اسلامباد میں یا پنجاب میں جتنی بھی علاقوں میں ایک پر امن احتجاج کیا جا رہا تھا اور اس پر امن احتجاج کی بنیاد پہ جو اے نا پرچے ہوئے ہیں پرچے ہوئے ہیں تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتایا جائے کہ یا تو آئین ماطل ہے بتایا جائے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے جنگل کا قانون ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ اس ملک کا سب کچھ کرے گا یعنی مجھے آپ سوچ یہ ہے کہ جب تاریک انصاف کوئی جلسہ کرتی ہے جب کوئی پروگرام کرتی ہے تو وہاں دپا ایک سو چوالیس لگاتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں لامالچر صاحب بھی ادھر بیٹے ہیں آپ بتائیں کہ دپا ایک سو چوالیس اور پھر آپ جو ہے نا مجھے بتایا گیا جو اسمبلی کی رولز ہیں سپیکر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی کی رولز ہیں کہ جب کسی ایمین اے کو گرفتار کیا جائے گا تو سب سے پہلے سپیکر سے اجازت لی جائے گی تو پنجاب میں جو ہمارے ایمین اے اس کو گرفتار کیا گیا تھا کیا آپ کے نوٹس میں لائے گیا کیا آپ سے پوچھا کیا کیا اس اسمبلی کا کیا یہ اسمبلی اس طرح چلے گی اس کی بنیادی ہو جائے ہے کہ سپیکر صاحب آپ کی اوپر زیادہ رسپانسیبلٹی آتی ہے جب ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ایمین اے اس کو گیٹ پہ روکا گیا اس وقت آپ کو اس کی اوپر برپور ایکشن لینا چاہیے تھا اگر اس کی اوپر آپ ایکشن نہ لے تو پھر تو اس اسمبلی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یہ اسمبلی تو میں مجھے تو ابھی لگ رہا ہے کہ اسمبلی اس طرح لگ رہی ہے کہ ایٹی فائو کی جو سے پہلے جو مجل سے شورہ تھی اس سے بھی کمزور ہو گئی ہے دفعے ایک سو چوالیس جو انہیں جواز بنا کے ہمیں جو انہیں جلس جلوس نہیں کرنی دیا جا رہا سن میں ہم نے جلسہ کرنا چاہا ہم نے جلسہ کرنا چاہا کہ ہم سن میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں بلاو البٹو صاحب تو ماشاءاللہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں بڑا بڑا اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتے ہیں لیکن ہمارا ایک جلسہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا بھئی ہم کون سا اللیگل کام کر رہے ہیں ہم کون سا غیر قانونی کام کر رہے ہیں ہم تو پبلک تک اپنا نکتہ نظر پہنچانا چاہتے ہیں پیپل پارٹی جلسے کریں سن میں کراچی میں کوئی مسئلہ نہیں سن میں جلسے کریں کوئی مسئلہ نہیں طریقہ صاحب جلسے کریں تو اس کی اوپر تپایک سے چوالیس اجازت نہیں دیتی کیا ہم اس ملک کی شہری نہیں ہے کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کیا آئین اور قانون ہمارا یہ حق نہیں دیتا کہ ہم اپنے ملک میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا کر سکے ہم نے تو صرف اتنی بات کیے کہ جو یہ الیکشن ہوا ہے یہ بترین رگ الیکشن ہوا ہے اس میں عوام کی منڈیٹ کو بری طرح پعمال کیا گیا ہے جب اتنی بری اور یہ چھوڑیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کراچی کی جتنے میں نے اسے پوچھے اپنے گھر والوں سے پوچھے کہ کیا یہ ہے میں نے اسے جو کراچی سے بیٹے ہیں جو اسلامباد سے بیٹے ہیں جو وہ لوگ بیٹے ہیں جو کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں ماں بتائیں آپ ادھر جو ہے نا ہاری ہوئی لوگ ہاری ہوئی لوگ ہم مت کریں یہ جو ادھر بیٹے ہیں میں پنجاب اوائجن کی پوچھنا چاہتا ہوں سارے آپ جو ہاری ہوئے ہیں آپ ہاری ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں وصیم صاحب آپ کی باری جب آئے گی تب بات کر لی جائے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے ہم جلسی جلوس کر لے ہیں اور میں پوچھ لیٹمنٹ بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم کراچی بھی جائیں گے ہم لاہور بھی جائیں گے پنجاب بھی جائیں گے روکو تو روک سکو تو روکو دیکھیں یہ آپ یہ ملک آپ کی یہ ملک نے چلنا ہے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے اگر آپ قانون اور آئین کو جوہنا ثبوتاش کریں گے تو آپ کو اس کی جات نہیں دیں گے ہمیں پتہ ہے اور دوسری بات جو اس وقت آپ سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ہمیں جلسی بھی نہیں کر دے دے رہے ہیں دپاہ ایک سو ایک سواریس لگا رہے ہیں ہمارے اوپر پرچے کٹ رہے ہیں اس نے کیا جی جرم ہے کہ اس نے اسلام آباد میں جلسہ کیا سپیکر صاحب میں آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہی کیا یہ ہمارا چیرمین ہے ایک لیگل بیگراؤنڈ سے تعلق رکھ رہے ہیں تو ایک تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا تو یہ اس سب نہیں نہیں چلے گی اگر آپ ہمیں بولنی نہیں دیتے پبلک میں ہمارے خلاف جو ہے نا جتنی جتنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ابھی مہی کا مہینہ آ رہا ہے یہ پھر جو نو مہی نو مہینی کریں گے میں کہتا ہوں جی جتنا تم نے رونا رو لیا جتنا تم نے اپنا نیرٹو اٹھا لیا عوام نے آٹھ پروری میں آپ کے اس نیرٹو کو زمین بوس کر دیا ہے عوام نے پیس علا کر دیا ہے کہ تم جو تم جو کہہ رہے تھے وہ جوٹے کمیشن منائے کمیشن منائے جوڈیشن کمیشن منائے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو چاروں صوبوں کی چیپ جسٹس کو وہ اس کمیشن کا حصہ بنائے انساب کا تقاضہ سامنے آ جائے گا جو بھی زمدہ رہے ہیں اس کو سزا دینی چاہیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں ایک میٹ گیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کون پریشان کر رہے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں پھر سے کہ نو مائے کی اوپر جوڈیشن کمیشن بنایا جائے اور جو بھی ریسپانسیبل ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے ہم تو سمجھتے ہیں نو مائے مخصر نقفی اور آجی پنجاب کا ڈرامہ ہے ہم سمجھتے ہیں نو مائے ایک سازشتی کے تاریخی صاحب کو کیسے اقتدار سے اور عوام کی منڈیٹ سے روکا جائے طریقہ صاحب کے خلاف کیسے پروپیگنڈا کی اس طرح جو ہے نا جو اس کے پاس پبلک سپورٹ ہے اس پبلک سپورٹ سے محروم کہا جائے تو اس لیے میرا مطالبہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو ہم چاہتے ہیں کہ تمام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے جو پیپل پارٹی کہتی تھی اور اس کی نمائندے یہاں اس سمنی میں بیٹے ہیں تو ہم پارلیمنٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین کی عملداری ہو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین بالدست ہو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو ہم چاہتے ہیں کہ ازاد عدلیہ ہو اس طرح عدلیہ نہیں جس طرح اسلام آباد میں ججو کے ساتھ کیا گیا جس طرح اس کی تزہیق کی گئی ان کو دبایا ڈرائیا گیا ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو اور آزاد پیسہ لے کرے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سیویلین سپرمیسی ہو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سیویلین سپرمیسی ہو اور قانون اپنا رہ لے میں اس حوالے سے ابھی جو سب کچھ ہو رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں جلسے کرنے نہیں دے جا رہا ہے اس لیے آج میں اس نقطے پہ سپیکر صاحب میں بہت احترام کرتا ہوں چونکہ میں بھی اس پوزیشن پہ رہا ہوں میں کوئی ڈسگریزیا وہ کرنا نہیں چاہتا لیکن ہمیں جلسو جلوسو کی اجازت کس قانون کے تہنے ہی دی جا رہی ہے کس وقت سے جو ہے نا یہ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں میں بلکل کٹیگاری کے لیے ہم تو ہی ہاؤس چلانا چاہتے ہیں ہم نے پیسلہ کیا ہے کہ ہم بلکل چلانا چاہتے ہیں باوجود کہ ہمارے بہت سیریس کنسرن ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پارم سنتالیس کے پیداوار حکومت ہے کبھی جو ہے نا اس وقت تین پرائی منسٹر ہے ایک شعبہ شریف صاحبے دوسرا بھی نیا بن گیا ما شاء اللہ ڈیپٹی پرائی منسٹر اور ایک جو ہے نا محسن نکوی جس کے پاس سارے پاورس ہیں اصل طاقت کا سرچشمہ اسی کے پاس ہے اور ادھر جو ہے نا سارے پیسلی وہی کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم چاہ رہے ہیں کہ ہاں اس چلے لیکن اگر آپ ہمیں اپنی جمہوری حقوق نہیں کرنے دیں گے تو میں سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہاؤس نہیں چھلے گا وہی کریں گے کہ آپ کمس کم یہاں اس سمبلی میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے دیکھیں آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں آپ دیوار سے لگا رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے کوئی آپ پر نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں اس وقت سبیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت پنجاب کی جو ہمارے کاشکار ہیں وہ بہت خاص کر گندم کی کاشکار وہ بہت پریشانی میں مبتلائے ہیں اور ان کی کوئی پرسانے حال نہیں ہے میرے تجویز یہ ہوگی کہ میرے تجویز یہ ہوگی آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے ایک بڑی اگریکلچر کو بیٹی بنائی تھی جب اس قسم کی فیصلے ہوتے تھی تو ہم اس ہاؤس کو اعتماد میں لیتے تھی اور اس ہاؤس کا فیصلہ پر ہم بیٹھتے تھی اور اس کو آدمی کیا جاتا تھا اس وقت گندم کا بہت بڑا کرائیسز ہے کسان پریشان ہیں میرے مطالبہ ہوگا کہ ایک دن پورا بلکہ ایک دو دن اس کی اوپر پورا ڈیبیٹی کیلئے موقع دیا جائے تاکہ اس کی اوپر پورا ڈسکشن ہوں اور میں آج یہاں سے اپنی پارٹی کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ جو پنجاب کے کسان اس وقت پریشان ہیں ہم انشاءاللہ برپور طریقے سے اس سے اقتجاز میں شامل ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے میں اپنے تمام ایمیل ایسٹی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے اتجاز میں بیٹے ان کے پاس جائیں ان کی آواز اٹھائیں اور ہم انشاءاللہ اپنے کاشکاروں کو جو گندم کی کاشکار ہے اس کو جو انشاءاللہ طرح اکیلے نہیں چھوڑیں گی